یہ کہانی ان مجاہدین کی ہے جو اسلام کی بقا کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جنگ لگ رہے ہیں کہانی کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسٹائب کیجئے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کمانڈر صاحب کے آخر ایک امریکہ لندن پیریس اور دوبائی سے ہماری جانب سے کس نے بیانات جاری کیے ان کے ساتھی نے اپنی بات قائم رکھتے ہوئے کہا کمانڈر صاحب سوچ میں پڑ گئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا خدا کرے میں جو سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کمانڈر صاحب جیسے ہمیں کسی نے بے خبر رکھ کر استعمال کر لیا ہے کمانڈر صاحب نے ان کی طرف قدر پریشانی سے دیکھا کمانڈر عثمانی بڑے مخلص اور جان نصار تھے اور ان کی طرف سے آج تک کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی تھی مولانا قادری کے ساتھ ہونے والی مشاورت میں سوئے اتفاق سے کمانڈر عثمانی شامل نہیں تھے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو کمانڈر عابد کاشمیری نے بات نہ مکمل چھوڑ دی وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے بہرحال ہماری نیتوں کا اخلاص اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے اگر لاعلمی میں ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں کمانڈر عثمانی نے انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا پریشان دیکھا تھا انہوں نے کمانڈر عثمانی کی بات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی اب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ برگیڈیر جہانزیب نے انہیں ملاقات کے لیے کیوں تعلق کیا ہے کمانڈر کاشمیری اس وقت برگیڈیر جہانزیب اور کرنل خان کے سامنے بیٹھے اپنے اس ایکشن کی وضاحت کر رہے تھے انہوں نے بلا کم وقاست ساری کہانی دہرا دی کیونکہ اب وہ اپنے ضمیر پر کسی بھی قسم کا بوجھ رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے آپ مولانا قادری کو کب سے جانتے ہیں کرنل خان نے پوچھا گزشتہ تین برس سے وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں کمانڈر صاحب نے کہا کمانڈر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے برگیڈر جہنزیب نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کمانڈر صاحب کو سمجھ تو آ گئی تھی لیکن وہ مطمئن ہونا چاہتے تھے یہی ہے نا آپ کے مولانا قادری صاحب کرنل خان نے ایک تصویر ان کی طرف بڑھائی جی ہاں کمانڈر صاحب کو حیرانی ہوئی کہ یہ تصویر ان لوگوں تک کیسے پہنچ گئی انہوں نے تو آج تک مولانا قادری کی ہدایت پر ان کی احمد یا روانکی کی ہوا بھی کسی ایجنسی کو نہیں لگنے دی تھی کمانڈر صاحب یہ شخص رو کا ایجنٹ ہے امریکہ میں گزشتہ تین سال سے ان کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنا آخری کارنامہ آپ کے ہاتھوں انجام دلانے کے بعد اپنا پورا بوریا بشتہ سمیٹ کر دوسرے یورپی ممالک کی طرف کوچھ کر گیا ہے افسوس آپ نے ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ نہیں بتایا ہمیں بھی اس کی اصلیت کا علم دو ماہ پہلے ہی ہوا تھا اور اس کی کاروائیوں کو مانیٹر کر رہے تھے برگیڈیر جہانزیب کے موہ سے نکلا ایک ایک لفظ کسی نیزے کی نوک کی طرح کمانڈر صاحب کو اپنے سینے میں اترتا محسوس ہو رہا تھا انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے آپ جانتے ہیں ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارے پریمانوں کو پریشانی لاحق ہو بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی کمانڈر صاحب بہت شرمدگی محسوس کر رہے تھے دونوں غصے سے کمانڈر عابد کاشمیری کی طرف دیکھ رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شخص کو کیا کہیں جس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اڑھا سکتا تھا لیکن جو اپنی سادگی کی وجہ سے آج ملک کی سلامتی کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کمانڈر عابد کاشمیری جب یہاں سے رخصت ہو کر اپنے مرکز پر پہنچے تو پولیس ان کے استقبال کے لیے موجود تھی پولیس آفیسر نے انہیں عدالتی حکم نامہ دکھایا جس کے مطابق انہیں تین ماہ کے لیے نظر بند کیا جا رہا تھا اس روز لشکر جررار پر پابندی آئیت کر دی گئی پاکستانی حکومت نے اس اقدام کی سکتی سے مضمت کرتے ہوئے بین الاقوامی دہشتگردی کے خلاف میں عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا کہ یہ حملہ رو کی ساجش تھی جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کر کے اپنا علو سیدھا کرنا تھا پیرزادہ اپنی ایک محفوظ پناہ گاہ پر صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا تھا لیزا مارٹن کے اگوا میں اس کو مرکزی ملزم گردان کر بھارتی میڈیا نے آسمان پر اٹھا رکھا تھا اور ابھی اس حوالے سے پاکستان پر الزامات کی بارش ہو رہی تھی جب اچانک مقبوضہ کشمیر اسمبلی پر حملے کی لشکر جرار نے ذمہ داری قبول کر کے جلتی پر پھیل پھینک دیا اس مرحلے پر اس کا خاموش بیٹھے رہنا مناسب نہیں تھا اس نے تمام خطرات بالائے تاک رکھ کر اب منظر عام پر آنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اپنی اور اپنے ملک کی پوزیشن کافی حد تک ضرور صاف کر سکے اپنے اس فیصلے سے اس نے جب اپنے مریدوں کو آگاہ کیا انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اس طرف مبزول کر دی کہ پیرزادہ کو گرفتاری کے ساتھ ہی کہیں ایف بی آئی کے حوالے نہ کر دیا جائے اور وہ اسے اٹھا کر کیوبا کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اپنے مرشد کے فیصلے سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے مریدوں نے اس گرفتاری کے قانونی پہلوں کا جائزہ لیا اور پیرزادہ کے مرید معروف وکیل جنجوہ صاحب نے ایسے قانونی احتمام کی تیاری شروع کی جن کی مدد سے وہ پیرزادہ کو امریکہ کے خونی شکنجے سے بچا سکیں آج وہ دن آگیا تھا جب پیرزادہ نے اس ڈرامے کا ڈراؤپ سین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے مرید اپنے پیر کو خصوصی احتمام کے ساتھ ڈی آئی جی کے آفش لے گئے جہاں پہلے سے اخبار والے موجود تھے پیرزادہ ڈرامائی انداز میں اپنے وکیل جنجوہ صاحب کے ساتھ نمدار ہوا اس نے اخبار نویسوں میں پہلے سے ٹائپ شدہ ایک بیان تقسیم کیا جس میں انہیں اپنے ماضی کے حوالے سے باقبر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کچھ ایجنسیاں اس کے امریکی مسلمان خاصوصاً سیاہ فام مسلمانوں میں اثر و رسوک کی وجہ سے اس سے اناد رکھتی ہیں اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ساجش اس حوالے سے تیار کرتی رہتی ہیں لیزا مارٹن کے اگوا میں اسے ملوث کرنا بھی اس سازش کا حصہ ہے اس نے لیزا مارٹن کے انٹرویو کی خواہش کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ ابھی تک دونوں کی باقاعدہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی پولیس کو جب پریس کانفرنس کی اطلاع ملی تو اس نے گھیرہ ڈال کر پیرزادہ کو پکڑ لیا اس مرحلے پر جنجوہ صاحب نے عدالتی حکم نامہ پیش کر دیا جس میں عدالت نے پولیس کو حکم جاری کیا تھا کہ پیرزادہ کو عدالت کے علم میں لائے بغیر امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے وزیر داخلہ جانکی داس اور وزیر خارجہ عودہ شیام بڑے ہنگامی دورے پر امریکہ پہنچے تھے دونوں اس وقت سیکریٹری آف سٹیٹ سے ہنگامی ملاقات کر رہے تھے دونوں کے ساتھ آئے وفد میں موجود روہ کا ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس اپنے ایک ماتحد کے ساتھ موجود تھا جبکہ دوسری طرف سیکریٹری آف سٹیٹ کے ساتھ سی آئی اے اور ایف بی آئی کے نمائندے بیٹھے تھے یہ خصوصی میٹنگ بھارتی حکومت کی درخواست پر بلائی گئی تھی جہاں عودہ شیام اور جانکی داس نے پہلے ایک طویل تقریر باری باری پاکستان کے بھارت کے خلاف معاندانہ کاروائیوں کے زمن میں کی ان کی تقریر کی توالت سے وہاں موجود تمام معزز ارکان مجلس خاصے بور ہو رہے ہیں لیکن دونوں کو اس بات کی کتن پروہ نہیں تھی انہیں اپنا تاثب بھرپور طریقے سے نکالنے اور پاکستان کے خلاف جی بھر کے زہر اگلنے کا ایسا موقع پھر کب محصر آ سکتا تھا خدا خدا کر کے دونوں خاموش ہوئے تو امریکی وفد نے قدر سکھ کا سانس لیا شریمان سیکریٹری آف اسٹیٹ اب ہم آپ کی خدمت میں ان کے دہشتگردوں کا تاظر ترین ثبوت پیش کرتے ہیں جانکی داس نے اپنی زبان ہوتو پر پھیرنے کے بعد اپنی سانپ جیسی تیک ہی نظروں سے راو کے ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف دیکھا جس نے اپنے بریف کیس سے تین ایک طرح کی فائلیں نکالیں اور انہیں سی آئی اے ایف بی آئی کے ڈائریکٹرز اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کے سامنے رکھ دیا تینوں نے فائلوں کا مطالع شروع کیا اس دوران ان کی طرف سے ہونے والے مختلف سوالات کے جوابات انہیں ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس سی آئی کی طرف سے مل رہے تھے تینوں کے فائلوں کا مطالع کرنے کے بعد ڈائریکٹر سی آئی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بریفنگ کا آغاز کیا اس بریفنگ میں اس نے پاکستان کی طرف سے ہونے والی مبین دہشتگردی کی تفصیلات بلکل اسی انداز میں بیان کرنا شروع کی جس طرح اس سے پہلے جان کی راس اور عوض شیام بیان کر چکے تھے امریکی سی آئی اے کا ڈائریکٹر باقی وفد کے ارکان کے برعکس کچھ زیادہ ہی بدلی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جسے بطور خاص رو کے ڈائریکٹر سی آئی نے بھی نوٹ کر لیا تھا لیکن اسے یہاں صرف اپنی وہ ڈیوٹی ادا کرنی تھی جس کے لیے اسے امریکہ جہاز پر سوار کر کے لائے گیا تھا سیکریٹری صاحب ہم پر فوج کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے خصوصاً نوجوان آفیسرز میں سخت بیچائنی پائی جاتی ہے جنتہ الگ سے ہماری جان کو آ رہی ہے اور ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ اب ہمارے لئے صبر کرنا ممکن نہیں رہا خصوصاً اسمبلی پر حملے کے بعد سے ہم بے حد مجبور ہو گئے ہیں عوضہ شیام نے بین الاسطور میں انہیں اپنے آزائن سے آگاہ کرتے ہوئے شاید امریکیوں کی آچرباد طلب کی تھی جی ہاں ہمارے لئے دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر حملہ ناگزیر ہو چکا ہے جان کی داس بولا موزز منسٹر صاحبان شاید پریزیڈنٹ اس بات کو پسند نہ کریں ہماری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ صبر سے کام لیں اور دونوں اطراف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اس خطے میں ایک نا ختم ہونے والی تباہی کا آگاز ہو جائے سیکریٹری نے انہیں سمجھایا لیکن ہمارے لئے یہ ناممکن ہے شریمان جان کی داس کے لئے خود پر کابو پانا ناممکن ہو رہا تھا آپ آخر کس بنیاد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں سی آئیے کے ڈائریکٹر نے بل آخر فائل بند کرتے ہوئے زبان کھولی جنابے والا کشمیر اسمبلی پر ان لوگوں کا حملہ عودے شیام نے کچھ کہنا چاہا لیکن ڈائریکٹر سی آئیے نے اس کی بات ہاتھ کے اشارے سے کٹتے ہوئے اسے صبر کی تلقین کی اور اپنا بریف کیس کھولنے لگا بریف کیس سے ایک سرخ رنگ کی فائل اس نے نکالی جس پر بڑے بڑے کالے حروف میں ٹاپ سیکریٹ لکھا تھا یہ فائل اس نے رو کے ڈائریکٹر سی آئی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مسٹر داس پاکستانی آتھارٹیز ہم سے اس شخص مولانا قادری کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہی ہے جو امریکن سیٹیزن ہے لیکن گزشتہ ہفتے سے اپنا کاروبار سمیٹ کر پیریس منتقل ہو چکا ہے آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا رو کے ڈائریکٹر سی آئی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے تو فک ہو گیا تھا لیکن فوراں ہی وہ سنبھل گیا کیا اس نے کنائے سے جانکی داس کی طرف دیکھا جو اس کی دائیں ہاتھ بیٹھا تھا پھر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے عوضے شیام سے ٹکرائیں دیں اور ان کے بولنے کا انداز بدل گیا دیکھئے مہاراج یہ سب ان لوگوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس طرح یہ اپنے ہر غلط ایکشن کا جواز کر لیتے ہیں عوضے شیام نے انگریزی بکھیرنا شروع کی عزت امام منسٹر صاحب میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کیا آپ اس شخص کی گرفتاری کی اجازت دیں گے سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے اس کی آنکوں میں برائے رات چانکا اور عوضے شیام خسیانہ ہو کر جانکی داس کی طرف دیکھنے لگا اگلے چند منٹ میں محفل کا رنگ ہی بدل گیا فریقی نے انتہائی منافقت سے ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے لگے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے خالص ڈپلومیٹک زبان بولنی شروع کر دی اور اگلے بیس منٹ بعد وہ میٹم ختم کر کے باہر آ گئے جہاں اکبار نویسوں کے حجوم سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ امریکی حکومت کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں پاکستانی حکومتی دیشتگردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے اور پاکستانی وزیر آزم جو بہت لبرل ہیں انتہا پسند کے خلاف بڑے سخت اقدامات کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انتہا پسندوں کو ختم کرنے کا اپنا مشن جاری رکھیں گے اور بھارت میں مداخلت کرنے والے دیشتگردوں کو کنٹرول کریں گے یہ ایک روٹین اسٹیٹمنٹ تھی جانکی داس کے اشارے پر بھارت سے ان کے وفت کے ساتھ آئے دو اکبار نویسیوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے پاکستانی جاریت اور کشمیر اسمبلی پر حملے کے حوالے سے دو تین تند و تیز سوال کر دیئے ایسے بہودہ سوالات پر عام قسم کے سرکاری افسر کو بھی غصہ آ سکتا ہے لیکن ان کی توقعات کے بالکل برکت سیکریٹری آف اسٹیٹ نے مسکراتے ہوئے ان کے سوالات ٹال دیئے اور پریس کانفرنس ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا میں نے تو ارس کیا تھا شریمان کہ مکمل ہومورک کرنے کے بغیر جانا مناسب نہیں میٹنگ کے خاتمے پر اپنے ہوتل پہنچتے ہی اس کے سیکریٹری نے کہا ارے بھار میں گیا تمہارا ہومورک ظلیل کروا کے رکھ دیا جان کی داس پھٹ پڑا مسٹر داس مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی ایجنسی نے ہمیں ہمیشہ رسوا ہی کروایا ہے اوڈے شیام نے بھی دل کی بھڑاس نکالی اور یہ سالے علو کے پٹھے اخبار والے حکومت کے خرچے پر گلچھڑے اڑاتے پھرتے ہیں ایک فکرہ تو اس سے پاکستان کے خلاف کا علواء نہیں سکے میرے بس میں ہو تو انہیں جہاں سے دھکا دے کر سمندر میں پھکوا دوں نانسنس جانکی داس نے اس کی طرف دیکھ کر اخبار نویسوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں جو بھارت سے حکومت کے خرچے پر آئے تھے اور کچھ نہیں کر پائے ان کا انتخاب ہم نے نہیں شریمان سی بی آئی والوں نے کیا تھا داس نے اپنی صفائی پیش کی وہ بھی گدے ہیں سالے جانکی داس کا غصہ بے کابو ہو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا ٹیٹوہ دبا دے دونوں انڈین ہائی کمیشن میں موجود تھے شرما نے گیتا کو ہوتل ہی میں بتا دیا تھا کہ خصوصا وہ یہاں کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتا اس نے گیتا سے کہا تھا کہ پاکستانی بہت چالاک ہیں ایک لمحے کے لیے ان پر سے نظر نہیں اٹھاتے این ممکن ہے کہ اس کمرے میں کوئی خوفیہ کیمرہ ان کی حرکات و سکانت کی نوٹ کر رہا ہو لیکن وہاں ہائی کمیشن میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گیتا اس سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کھونے کے لیے تیار نہیں تھی حالانکہ ابھی تک اس کا ذہن اس نوجوان ویٹر میں الجا ہوا تھا جس نے اسے اپنا فون نمبر دیا تھا اور جس سے وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہونے لگی تھی کوئی سگرٹ وغیرہ کا بندوبست بھی کیا ہے یا نہیں صبح شرما کے پہلو سے اٹھنے کے بعد اس نے طویل انگڑائی لیتے ہوئے کہا اوہ آئی ایم سوری ہنی آئی ایم سوری دراصل وہ ہمارا چوکیدار جو کبھی کبھی مجھے چرس لاکر دیا کرتا تھا گزشتہ چھ سات روز سے گائب ہے خدا جانے کہاں مر گیا ہے شرما کو غصہ آنے لگا تھا اس کی محبوبہ نے اس سے چرس کے سگرٹ کی فرمائش کی تھی اور وہ پوری کرنے سے کاسر تھا اور شرما گیتا نے قریباً چیخ کر کہا تمہیں علم تھا کہ میں آ رہی ہوں اور تم نے اس نے غصے سے بات ادھوری چھوڑ دی ہنی پلیز برا مت ماننا یہاں اپنے سیکیورٹی انچارگ نے تو ہمارے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے ایجنسیوں کے لوگ سائی کی طرح ہمارے پیچھے لگے ہیں نہ گزیر ضرورت کے بغیر ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے شرما واقع شرمندہ دکھائی دے رہا تھا آل رائٹ اٹس اوکے میں کر لوں گی بندوست مجھ پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں شکر ہے بھگوان کا میں نے تمہارے کہنے میں آ کر فورن سرویسز جوائن نہیں کر لی گیتہ نے اس کی بے بسی کا احساس کر لیا تھا لیکن تم کیسے کرو گی ڈارلنگ تم ابھی انڈر اوبزرویشن ہوگی شرما نے اسے محتاط رہنے کی تلقیم کی اوہو شرما یار مجھے نہ ڈرائیا کرو ان باتوں سے بھائی میں آزاد پنچی ہوں کرنے تو میری نگرانی انہیں چرس پینے کے الزام میں تو وہ گدے مجھے گرفتار کرنے سے رہے میں کوئی اپنے ساتھ تو نہیں لے جا رہی نہ وہ اپنا بیٹر شرازی کس دن کام آئے گا اس میں آخری فکرہ قدر مسکراتے ہوئے شرما سے کہا تھا بڑی خطرناک شیہ ہو تم شرما نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا وہ تو ہے گیتہ نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے سگریٹ سلگایا اور لمبا کش لے کر دوئے کے مرہولے فضا میں اڑانے لگی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہوتل کی طرف جا رہی تھی جیسے ہی ہائی کمیشن سے وہ کار برامد ہوئی انسپیکٹر ملک نے جو کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان موٹر سائکل کھڑی کیے اس کا منتظر تھا اپنے موبائل فون سے کیپٹن راہل کو متلا کیا اور موٹر سائکل سٹارٹ کر کے نیچے آ گیا گیتہ کی گاری کو دو گاریاں اور ایک موٹر سائکل تاکب کر رہے تھے لیکن ہائی کمیشن کے ہوشیاء ڈرائیور کو ان میں سے کسی پر شک نہیں ہوا تھا سالہ ایسے ہی پھکتا رہتا ہے اس نے ہوتل پارکنگ سے ڈرائیور کو واپس جانے کی ہدایت کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا ہائی کمیشن سے یہاں تک وہ بطور خاص گاری کے شیشوں سے اس بات کا جائزہ لیتی آئی تھی کہ کہیں کوئی گاری ان کا طاقت تو نہیں کر رہی اسے ایسی کوئی کار دکھائی نہیں دی تھی جس نے ہائی کمیشن سے یہاں ہوتل تک ان کا پیچھا کیا ہو اپنے کمرے میں آ کر وہ کمر کے بل بستر پر گری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اسے اپنے اس دور کے ہر ممکن طریقے سے کارامت بنانا تھا پیرزادہ کی سٹوری نے اسے آسمان صحافت کا درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا اور اس کا چینل اس سے ایک عدد ایسی سٹوری کی مسلسل ڈیمانڈ کر رہا تھا کرتی ہوں کچھ اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے خود سے کہا اور فون پر بارٹینڈر شرازی کا نمبر ملانے لگی ظاہل کے موبائل کی گھنٹی بجی اور سکرین پر ہوتل کا نمبر آیا تو اس کا دل ایک مرتبہ معمول سے زیادہ زور سے ڈھڑکاتا ایس اس نے بڑے محذب انداز میں کہا میں ہوں گیتا پھاتک دوسری طرف سے اسے حسب توقع آواز سنائی دی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا اوہ میڈم آپ مائی پلیزر آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ اب مجھے آپ کا فون سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے اس نے ذہنی طور پر خود کو مکمل طور پر چوکس کر لیا تھا کیسے ہو تم گیتا نے لہجہ قدر شوق کر لیا تھا جی ایک دم شاندار بلکہ اب تو بہت ہی شاندار اس نے بظاہر جوش و خروش سے کہا ایک کام تھا تم سے گیتا نے قدر ججک سے کہا میری خوش قسمتی ہے میڈم آپ کے کسی کام آ سکو پلیز پلیز راہی واقعی خوشی سے بے کابو ہو رہا تھا تم یہاں ہوتل نہیں آ سکتے کیا گیتا نے کچھ سوچ کر کہا کیوں نہیں کیوں نہیں میڈم ابھی آیا آپ اپنے کمرے میں ہی ہیں ہاں کتنی زیر تک پہنچو گے گیتا نے سامنے دیوار پر چپکی گھڑی پر نظریں جمعتے ہوئے کہا دس منٹ میں میڈم دس منٹ میں راہیل نے کہا حالانکہ وہ ہوتل کے ساتھ والی بیلڈنگ میں موجود تھا اوکے میں انتظار کر رہی ہوں گیتا نے فون رکھ دیا دس منٹ بعد وہ گیتا کے کمرے کے باہر دستک دے رہا تھا زبردست بھئی تم تو کمال کے آدمی ہو دس منٹ بعد ہی آگئے گیتا نے استحسین بھری نظروں سے دیکھ کر کہا میڈم وہاں ویسٹ میں رہ کر یہی تو ایک اچھی عادت اپنائی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹھو کیا منگواؤں تمہارے لیے چائے کافی یا کچھ اور دوستو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ